السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو میں اگر آسان جبان میں یا آسان الفاظ میں اگر میں اسے کہوں تو اسے ہم علمی خیانت کہہ سکتے ہیں کہ علمی خیانت کرنا یا اپنے ریزرڈز کو غلط طریقے سے پریزینٹ کرنا یا میز گائیڈ کرنا میز لیڈ کرنا کچھ اس طرح تو آپ میرے خیال میں سمجھ گی ہوں گے میں پی ہیکنگ کی بات کرتا ہوں پی ہیکنگ پی ہیکنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی اس میں ہم پی ویلو کو غلط طریقے سے میز یوز کرتے ہیں میز گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے ریزرڈز سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے کرتے ہیں اور خاص طور پر ایسے ویڈیو ہے کہنا تو نہیں چاہیے کچھ ممالک میں جو ہے یہ لوگ بری کامن پر مطلب لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں جو جہاں پر جن مطلب آسان زبانی جن کلٹریز میں آنسٹی زیادہ ہے وہاں پر پی ہیکنگ کم یوز ہوتی ہے اور جہاں پر ڈیس آنسٹی ہے وہاں پر پی ہیکنگ زیادہ یوز ہوتی ہے ہم اس ٹاپک کو آل ڈسکس کریں گے ڈیٹس پی ہیکنگ یہ ہوتی تھی ہے تو یہ ہمارے لرننگ اوبجیکٹیز ہیں آج کی ویڈیو کے سبوز میرے پاس ایک لوگوں کا کہہ لیں ایک سیمپل سپیس ہے یا ایک سیمپل ہے لوگوں کا ٹھیک ہے اب ان کو سبوز وائرس دو ہوگا ٹھیک ہے اب ہم ان کی میڈکیشن سے وہ کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جلدی ریکوور ہوتے ہیں یا سلو ریکوور ہوتے ہیں ہم اس بیس پر چیکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سپوز کرتے ہیں کہ دو ط humbled Александ ہیں ثقی اور ان کا recovery time ہے ہر بندے کا recovery time ڈلہ کی اور ہم لوگوں پر چیک کرتے کہ ریکووری time کیا ہوا تو ہم کہہ سکتے ڈھائی فیصد لوگ ایسے تھے جن کا recovery time پانچ دن سے بھی کام تھا اور ڈھائی فیصد لوگ ایسے تھے جن کا recovery time جو ہے وہ پندراh دن سے بھی زیادہ تھا تو یہ دونوں لیکس جانچasz رہے ہیں لیکن جو نائنیٹی فائی فیصد عوام ہیں جو آوام یعنی جو سیمپل میں ان کا جو ریکوری ٹائم تھا وہ تھا پانچ سے لے کے پندرہ دنوں کے درمیان یعنی پچانوے پرسن یا نائٹی فائی پرسن لوگ جو ریکور ہوئے تھے وہ پانچ سے پندرہ دنوں کے درمیان ہوئے تھے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح کی دوائی ہم کہتے ہیں ہم نے اورنج کلر کی جو میری سن ہم بسیقلی کیا کر رہے ہیں کہ اس نائٹی فائی پرسن کا جو یہاں پہ جو نائٹی فائی پرسن لوگ ہیں وہاں سے سیمپل لے رہے ہیں ایک ہم نے تین بندوں کا سیمپل لے لیا حقیقت ہے نائٹی فائی پرسن میں سپوز ہم کرتے ہیں دس ہزار لوگ ہیں وہ دس ہزار میں سے ہم نے تین بندے ایسے سلیٹ کی جس کو ڈرگ اے دی یا اورنج کلر کی ڈرگ دی اور تین بندے ایسے لیتے ہیں جن کو انہیں بلو کلر کی ڈرگ دی اس بیماری سے کے لئے کی بیماری کے خلاف جو ڈرگ لوگ دیتے ہوتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کوئی میں کوئی ڈرگ دیتے ہیں تو دو طرح کی ڈرگز تھی ہم نے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا اور ہم چیک کر رہے ہیں ہم نے ایک سیمپل لیا تو جب ہم نے اس کے ریزلٹس چیک کیے تو اس کی پی ویلی جو ہے وہ 0.86 صحیح ہے یعنی کہ 0.86 کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے نل ہیپوتیس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے یا آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری شروع کی ویڈیو دیکھئی جس میں مطلب ساری باتیں ہم نے کور کی تھی نل ہیپوتیس کیا ہوتا ہے الٹرنیٹ ہیپوتیس کیا ہوتا ہے پی ویلی کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم نے اس سے شروع کی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو میں ازیوم کر کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھئی ہیں تو اب مگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا نل ہیپوتیس جس میں ہم لے کے چلنا ہے کہ دونوں ڈرکس کے درمیان کوئی ڈیفرنس سگنفیکنڈ ڈیفرنس نہیں ہے دیکھئے تو یہ پی ویلیو بھی بات کر کے ہاں بھئی دونوں مطلب دونوں جو پی ویلیو ان کے درمیان کوئی سگنفیکنڈ ڈیفرنس نہیں ہے اب ہم نے یہاں پہ چیک کیا تو وہی بات میرے والی یہ دیکھیں وہ ان کے قریب آ رہا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یعنی نل ہیپوتیس جو ہے ہم فیل تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں اس کو ریجیکٹ مطلب ہم فیل ہو گئے ہیں اسے ریجیکٹ کرنے میں کہ پی ویلیو ہماری پوائنٹ ہے پھر ہم نے ایک اور لیا اس کی ہم نے اور تین لوگوں کے سیمپل اس کی بھی دیکھے 0.63 آ رہی ہے اور ہم نے جب اس کا چیک کیا تو اس کا بھی ڈیفرنس آ رہا تھا پھر ہم نے جو ہے اس طرح کیا کہ اور لیا تو اس کا 0.2 آنا اس طرح ہم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی 0.5 آ رہا ہے کبھی 0.5 سے اوپر آ رہا ہے کبھی 0.5 سے تو اس طرح چلتے گئے چلتے گئے مختلف ہم نے سیمپل کہ ایک آج سیمپل ہمارے پاس ایسا آ گیا جہاں پر دونوں کے درمیان سگنفیکنڈ ڈیفرنس نکل آیا تو اب کیا اب ہم اس ایک ریزلٹ کی بیس پہ کہہ دیں اور سب کو سارے ریزلٹ جو ہم نے پہلے دیکھیں اس کو نہ کنسیڈر کرے اور صرف اس ایک اوبزرویشن کی بیس پہ ہم یہ کہہ دیں کہ دونوں کے درمیان کوئی سگنفیکنڈ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں دوائیوں کے دونوں دوائیوں کے درمیان سگنفیکنڈ ڈیفرنس ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ فرق آ گیا نا اس کو اور اس کے مین میں کافی فرق ہے پہلے دیکھیں فرق کام تھا 0.86 میں یعنی دونوں میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے پھر 0.63 دونوں میں کوئی خاص جسے نہیں 0.21 تھوڑڈ ڈیفرنس ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم الٹرنیٹ ہائپاؤسس کو ایکسیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر خاصا ڈیفرنس نے ذرا ہے لیکن یہ ایک آدھ observation ایسی نکلتی ہے جس میں اتنا واضح ڈیفرنس ہو ٹھیک ہے نا تو اب ہم سارے اپنے پیویس ریزلٹس کو نہ دیکھیں اور صرف اس ایک کو دیکھ لیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اپنا کنگلیزن نکال سکتے ہیں کہ کیا کہ جی جو درگ لوڈرگ ہے وہ کم ٹائم لے رہی ہے ڈرگ اورنج سے تو کیا یہ ریزلٹ ٹھیک ہوگا نہیں یہ نہیں ہوگا یہ ٹھیک درست نہیں ہوگا لیکن scientist یہ researcher اکثر کیا کرتے ہیں وہ ایک آدھ اپنی ایسی observation لے آتے ہیں اور اس کو اپنے پیپر پر لکھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے result تو significant difference آگئے ہیں اور ہمارا جو hypothesis ہے وہ correct ہے تو یہ علمی خیانت اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس طرح terminology p-hacking کو کہہ سکتے ہیں p-value کو hack کیے p-value کو مطلب ٹیسٹ کیے کیے ایک آدھ ایسی value نکل آئے جس کی base پہ انہوں نے کہہ دیئے تو hacking کہتے ہیں چوری کو لیکن یہ ہوتا ہے کیوں یہ جب آپ زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں کسی چیز کے تو اس میں اس طرح کے false positive results کیا ہوتا ہے کہ ایک بند ہے اس کو سپوز کرونا نہیں تھا لیکن device نے detect کر دی ایک اس بندے کو کرونا تو یہ کہتے ہیں false positive تو اسی طرح یہاں پہ significant difference نہیں تھا لیکن یہاں پر ایک ایسا sample آگئے جس significant difference تھا کہ جب آپ بہت سارے sample لیتے تو اس میں غلطی false discovery کم ہوتی ہر ایک ریٹ الگ ہوتا ہے اوکی سو اب ہم بات کرتے false discovery rate کہتے ہیں false discovery rate کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی آپ کے false positive results کتنے زیادہ آرہے ہیں مطلب false discovery rate یعنی آپ کے مطلب results ہیں اس میں false کتنے آرہے ہیں اب مثال کوئی سپوز ہم نے ساری p values اس میں ڈال دی ہے ہم نے ساری p values گزار لیں اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ 100% ساری ہی 100% correct p values آپ کو ملیں اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گی کچھ false positive ہوں گی کچھ true negative ہوگی یہ چار قسم کی types بلکہ یہ آپ پر آپ لوگ کی assignment بنتی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں false positive کیا ہوتا ہے false negative کیا ہوتا ہے true positive true negative یہ چار types آپ اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ اور ان چار types کو دیکھیں یہ کیا ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ type one error type two error یہ بھی چیزیں یہ آپ لوگ کی assignment ہے being a data scientist آپ پتہ ہونا must ہے type one error two error 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 types false positive چیزیں آپ کو پتہ ہونے چیزیں ٹھیک ہے ہم کہا پہتے ہیں ہاں ہم نے ساری p values اس پر گزار لیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے مختلف گزار پہلے ہم نے یہ دیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا پھر ہمارے پاس مختلف قسم کی p values آگئیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگئی ہے جس میں نے پہلے آپ کو کہے اب ہم نے اس کے base پہ ہم نے اپنے hypothesis بنا کو ریجیکٹ کر دیں تو یہ تو درست بات نہیں ہوگی تو اس کو کیسے حل کیا جائیں یہ جو آپ کے سکرین پہ نظر آ رہی ہے power analysis یہ ایک ایسا طریقہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہمیں ایسا طریقہ بتاتے ہیں ہم اس کو دیٹیل میں دیکھیں گے کیا لیکن اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے سیمپل کتنا لینا کیا ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ پی ہیکنگ والا قصہ یہ نہ ہو تو آج کے لئے اتنی بڑی سیمپل سی ویڈیو تھی پی ہیکنگ کی پی ہیکنگ کیا ہوتی سبھی انگی خیانت آپ غلط کرتے ہیں نز گائٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ایک قسم پی سے جان بوچ کر تو یہ پی ایک کی اور آپ کو میں دو اس آئیمنز دیئے وہ آپ نے سالت کرنی ماتھی گیا اوکے اللہ حافظ